بہت لوگ بدلتے دیکھے ہیں مگر وہ جو بدلی کمال بدلی اتنا دل تڑپتا ہے کہ میں رات کو اس کی یاد میں انگجیکشن لگا کے سوتا ہوں دماغ کو سن کر کے سوتا ہوں اس جس کے نشان آتا ہے یہ میں ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ گھڑی پہنتا تھا یہ گھڑی کا نشان ہے میں آج گھڑی نہیں پہن سکتا وقت نہیں دیکھ سکتا اس کو دیکھ کے بہت یاد آتی ہے اس کی میں نے اپنی زندگی کے چار سال اس کے ساتھ گزارے ہیں چار سال میں اس نے ترقی کیا اور میں نے اپنا بیڑا گھرک کیا دیکھ لیں آج یہاں پہ بیٹھا وہاں اسلام علیکم پاک ریل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر بلوچ ناظرین آج بارہ ربی لول کا دن ہے اور بڑا کمال کا دن ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لوگ چراغاں کر رہے ہیں ناچ گا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو کہ اپنی ہی زندگی کی دھن میں مگن ہیں ہم انہی سے بات کریں گے کہ پوری دنیا جہاں خوشیاں منا رہی ہیں تو وہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر اکیلے کون تھی راغنی علاپ رہے ہیں اسلام علیکم کیا ہے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا اساس نہیں کیا کر رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں اساسے پوچھ لو استاد سے یہ آپ کے استاد ہے ہاں جی استاد سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی جان کی حال چاہلے ہیں الحمدللہ کیا نام ہے سر آپ کا محمد فیصل تو یہاں پر بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہیں لوگ تو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے سگریٹ زلایا ہوا اور ہم بھی پورے محول میں بیٹھے ہیں ہم بھی ان کی خوشیاں میں شدیک ہیں لیکن یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ مطلب اتنی آپ اکیلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کیا خوشی ہوئی ہے یہ دنیا جو ہے نا تماشا دیکھنے والوں میں سے ہے تو جتنا ان کے ساتھ دکھ شیئر کیا جائے یہ اس دکھ کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لیے بس ان لوگوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اپنا دکھ بانڈنے کے لیے یہ میرا دوست ہے یہ چند دنوں ہی ہوں ہیں ہماری دوستی ہوئے تو بیٹھے میں آپ کے سامنے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں سگرٹ سگرٹ پی رہے ہیں ہاں جی سگرٹ پی رہے ہیں جا تو سگرٹ پینے سے کیا ہوگا سگرٹ پینے سے وہ ہوتا ہے شاید جو بہت کم لوگ جو ہے نا اس چیز کو مانتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں تاکہ سموکرز کو پتا چلے ہاں وہ کسی نے ارش کیا ہے سگرٹ تنہائی کی رات میں میں نے سگرٹ جلا دی کم بخت دوے نے اس کی تصویر ہی بنا دی ہرے واجی آپ شائرانہ مزاج کے بھی ہیں کیا بات ہے جناظرین یہ دیکھیں سگرٹ بھائی جلا رہے ہیں تو کون سا سگرٹ پی رہے ہیں جونسہ پیلا دیں وہ پی لیتے ہیں ابھی تو فیلال یہ سادھا ہے ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ دن ہے تو جب رات ہوگی تو پھر کچھ آشک مزاج لگ رہے ہیں کیا کوئی آشکی کا مسئلہ ہے تم پہ گزرے گی تو تم بھی جان جاؤ گے کوئی اپنا یاد نہ کرے تو کتنا درد ہوتا ہے یہ آشکی کا مسئلہ ہے استاد جی تو اردین کوئی عشق و عشق ہو گیا جی نہیں جی میں طلاق دے دیتی تھی شادی شدہ ہوں تو اسے مانگ لیتا ہوں گلی ملے سے میں پچھلی تو تو یہ آپ کے استاد جی کو کیا ہوا ہے استاد جی جو کہنے نہیں شکرٹ دی یہ بتائیں کہ شکل سے تو ماشاءاللہ پڑے لکھے خوش مزاج آپ لگتے ہیں تو یہ شروع سے یہ تھا یا یہ اب عوام کو بتائیں کیا ہوا آپ کے ساتھ کہتے ہیں کوئی کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو رولہ دیتی ہے کمی کسی کی کبھی کبھی ارے واہ یہ مطلب کہ پکہ آپ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ آشکی کا ہی مسئلہ ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اس کو چھوڑا یا اس نے آپ کو چھوڑا وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی تو میں اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گی پھر اس نے ایسا ہی کیا پہلے اپنا بنایا اور پھر چھوڑ دیا تو یہ ساری شروع شائری آپ نے اپنی خود کی کریئٹ کی ہے یہ اندر سے لفظ نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا اس دن سے لے کے اب تک اتنی عذیت میں ہوں کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا بس ارے وہاں استاد جیدہ تو اٹھا جو احال ہے گئے تسی اندر برج کی کوئے احساس ہے گئے استاد جیدہ اس سے پہلے گئے آپ کو شکریت کی استاد کی قلب مننی چاہیتی ہے جو بھی کہتے ہیں استاد وہ ہی بات کرنی چاہیتی ہے آپ کا ساتھی ہے یہ یہ میرا سمجھ لیں کہ اس دور کا اس وقت کا یہ میرا بہت اچھا دوست ہے یہ میرا ساتھی ہے میری خوشی گمی میں اب میرے ساتھ آئی ہے استاد جی نل پیارے گا یہ دونوں بہت زیادہ ہے میں اس کی بات نہیں اٹھا سکتا میں میں اگر بیٹھ جاؤں نا اس مدار خان کی سیر میں سب کچھ اچھا کر دوں گا کیا بات ہے آخر وہ اتنا بدلی کیسے کیا وجہ بنی بہت لوگ بدلتے دیکھے ہیں مگر وہ جو بدلی کمال بدلی آخر اس کی اس کی جو کمی ہے وہ آج بھی محسوس ہوتی ہے کہتے ہیں تم زندگی کی وہ کمی ہو جو زندگی بھر رہے گی اس کی اس کی کتنی یاد آتی ہے آپ کو بتائیں درہ عوام کو بتائیں کہ کیسے دل تڑپتا ہے اتنا دل تڑپتا ہے کہ میں رات کو اس کی یاد میں انجیکشن لگا کے سوتا ہوں دماغ کو سن کر کے سوتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں کیسے بول رہا ہوں میں ابھی بھی بس اس کو یاد کر کے تڑپتا رہتا ہوں نہ دن کا ہوش ہے نہ رات کا ہوش ہے یا میرے ہاتھ پہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہوں گے یہاں سے سفید کیوں ہے اور یہاں سے کالا کیوں ہے یہ کس چیز کے نشان آتا ہے یہ میں ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ گھڑی پہنتا تھا یہ گھڑی کا نشان ہے میں آج گھڑی نہیں پہنت سکتا وقت نہیں دیکھ سکتا اس کو دیکھے بہت یاد آتی آپ اتنے دکھی ہیں کیا اس کو بھی آپ کی یاد آتی ہوگی مجھے پتا ہے جتنا میں تڑپ رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ وہ تڑپ رہی ہو لیکن میں اس کے حق میں ہمیشہ دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے جو وہ اس کا مشن تھا زندگی کا زندگی میں لے کے وہ چل رہی تھی جو اپنے خیالات تو اس کے جو بھی تھے اللہ اس کو کامیاب کرے میں تو اس کے حق میں دعا کر سکتا ہوں بس باقی میں جس حال میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ وقت تھا کہ میرے پاس لڑکے کام کرتے تھے میرا اچھا خاصا کاروبار تھا اب بھی ہے لیکن میں شاید اس کاروبار کے لائق نہیں ہوں اس کے لائق نہیں ہوں جو میں اس نوبت تک پہنچ گیا ہوں میں نے بیڑا گھرک کیا ہے دیکھ لیں آج یہاں پہ بیٹھا وہوں نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ میں وہاں پہ سو جاتا ہوں کبھی دل کرے تو گھر چلا جاتا ہوں نہیں تو یہ میرا دوست ہے یہ میرے جیون کا ساتھی ہے اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اپنا شیئر کرتے رہتے ہیں یہ مجھے اپنا درد سناتا ہے اور میں اس کو اپنا درد سناتا ہوں یہ دن ایسے ہی گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا بس اللہ پاکہ شکر ادا کرتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ استاد جی دا توڑے اے حال ہوئے ہیں تو تسی انہوں ویک کے خوش ہوں دے ہم جی کبھی کبھی خوش بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی روتا بھی ہوں کہ ساہ جی کو گیا ہو گیا ہے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں ہمیں بھی بھی تنہا نہیں دیکھ جاتے ہیں ہم کیا کریں کدھر جائیں ہم آپ ان سے کیا کہیں گے ہم تو ساری سے ایسے دبان ہی دیتے رہیں گے کہ ہم اچھا فیصل بھی آج بھی جو ہے وہ اس کو یاد کر کے دکھ تو ہوتا ہوگا اس کو دکھی ہی نہیں جدائی کا بس یہ دکھی ہی کھا گیا مجھ کو کتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا میں لاہور کا ایسا کوئی کونہ نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ نہ میں نے گزارا ہو نہ بیتا ہو ہمارا وقت ساتھ نہ گزرا ہو ہر جگہ پہ وہ گئے ہیں میں اب وہ چیزیں یاد کرتا ہوں تو مجھ سے رونا آ جاتی ہوئے 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 اچھا پائی جان تو اڈے استاد جی تے بڑے شائرانہ مزاج دے گئے نے بڑے دکھی نے ٹوٹے ہوئے نے دل بھی ٹوٹے ہے تے شیروں شائری کر دے پہ نے تکی تو انہوں بھی کوئی شیر آنڈا ہے ہاں جی بھائی اے بل بل تو کس باگ سے دل لگا بیٹھا اے بل بل تو کس باگ سے دل لگا بیٹھا نہ باگ اپنا نہ مالی اپنا تو کس بے فا سے دل لگا بیٹھا استاد جی کیا بات ہے ناظرین یہ آپ نے دیکھا ان کی محبت ان کا پیار کہ وہ بھائی یہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں ویل ڈریس ہیں اور اتنے ویل ایجوکیٹیڈ ہیں بزنس ہونر ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن دل جو ہے وہ ٹوٹا تو وہ یہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے وہ درد کے اپنے انجیکشن لگا رہے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر سگرٹ پی رہے ہیں وہ وہاں پر دیکھیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں انسان اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ انسان یہ وہ انسان ہے جو بہت ہی اس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے وہ فقیر مافیا کو بے نکاب کیا جو دوسروں کا حق مارتے تھے جو فیک فقیر تھے جو صرف دو نمبری کر رہے تھے اس بندے نے ہم آپ کو اس کلپ میں اس کی وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے وہ ویڈیوز کافی وائرل ہوئی اس انسان نے بہت سے دو نمبر فقیروں کو جو ہے وہ بے نکاب کیا اس نے ان کو اٹھایا کہ تم لوگ کسی غریب کا جو ڈیزرونگ ہے اس کا تم لوگ حق مار رہے ہو تو یہ پٹی کس چیز کی آخری بات بتا دیں یہ پٹی آپ نے یہاں پہ کیوں بندی ہوئی ہے کیا ہوا انجیکشن لگا لگا کے تو میری یہ زخم بن گیا ہوا اتنا اتنا ماس میرا خراب ہو گیا تو اس وجہ سے یہ پٹی کی ہوئی ہے ناظرین ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ ان کو ان کا پیار مل جائے اور سب ٹھیک ہو جائے پاکستان زندہ آباد